کہ امریکہ میں صدارتی انتخاب کا عمل تو مکمل ہو گیا لیکن ابھی تک ووٹنگ کی گنتی جاری ہے اور اسی حوالے سے چند تفصیلات بھی سامنے آئی ہیں سب سے پہلے تو تفصیلات یہ ہیں کہ چند ایسے ریاستیں جہاں پر کڑا مقابلہ جاری ہے وہاں پر اب بھی کاؤنٹنگ چل رہی ہے اگر میں آپ کو تھوڑی سی اس میں تفصیلات دے دوں تو صدر ٹرمپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ فلوریڈا اوہائو ٹیکسس اور آئیووہ سے جو ہے وہ جیت جائیں گے جبکہ بائیڈن جو بائیڈن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے مشیگن کی جو ریاست ہے وہ اتحال جیت لی ہے جبکہ پینزلوینیا میں ابھی بھی کاؤنٹنگ جاری ہے اسی حوالے سے اگر مزید بات کریں تو دو سو تہلیس ووٹس جو ہیں اس وقت بائیڈن کے ہو چکے ہیں جبکہ دوسری جانب صدر ٹرمپ اس وقت جو ہیں دو سو چودہ الیکٹورل ووٹس لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی بھی مزید اس میں کہنا ظاہرہ قبل از وقت ہوگا لیکن بہت سے لوگ اسی حوالے سے پہلے سے ہی انیلیسز بھی کر رہے ہیں بات چیت بھی جاری ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ اتنے جو بڑے صدارتی انتخاب ہو رہے ہیں اس کا فیصلہ کیا ہوگا اسی حوالے سے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے بی بی سی کے بیوروں میں ہمارے ساتھ ہی بھی موجود ہیں جو بی بی سی اردو کے لائف پیج پر بھی تاحل کام کر رہے ہیں ابھی چلتے ہیں میرے ساتھ ہی عابد حسین کی طرف اور ان سے مزید اپ ڈیٹس جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں جی عابد تو آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں اسلام علیکم دیکھیں ہمارے پاس اس پر کیا تفصیلات ہیں وہ بہت میجر کوئی چینجز وغیرہ نہیں آئے ہیں ہمارے پاس اس وقت جو تار ترین صورتحال ہے جو سے کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں پہ ایو ایس الیکشن کی ہماری بی بی سی کے اپنی ویب سائٹ پہ اردو انگلیش دونوں پہ ہم یہ ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے وہ دکھاتی ہے کہ اب تک امریکہ کی پچاس میں سے تیتالیس ریاستوں میں ریزلٹ آ چکا ہے اور جس میں صدر جو صدر ٹرمپ ہیں ان کو ملیں دو ست چودہ الیکٹورال کالج کے نمائندے جو امریکہ میں نے ایسا کہ کل بذکر بھی کیا تھا ہم نے کہ امریکہ میں جو ووٹنگ کا سلسلہ جو مقبول ووٹوں سے وہ کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں آپ کے الیکٹورال کالج کے نمائندوں کو گرا جاتا ہے اور صدر بننے کے لئے ضروری ہے کہ دو ستر الیکٹورال کالج کے نمائندے ای سی الیکٹورال کالج ووٹس آپ کو ملیں صدر ٹرمپ کو دو ست چودہ مل چکے ہیں جبکہ جو بائیڈن جو کہ دیموکرائٹک امید وارف ان کو تیتالیس ریاستوں کے بعد دو ست تیتالیس الیکٹورال کالج ووٹس مل چکے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کو صرف سمجھے ستائیس مزید جو ہیں الیکٹورال کالج ووٹس درکار ہیں اور انہی کی یہاں پہ سب کل اترہ سے نظر آ رہی ہے ایک بات یہ بتائیے گا ایک سب سے بڑا ووٹر ٹرن آؤٹ اس کو کہا جا رہا ہے اس بارے میں ذرا تفصیلات بتائیے گا کہ یہ کیسے ممکن ہوا ہے اس بار دیکھیں اس بار اگر آپ نوٹ کریں کہ امریکہ میں دو تین چیزیں ہوئی تھی ایک تو جو دونوں فریقین تھے ڈیموکرائٹ اور ریپبلکین دونوں نے وزفہ کافی اپنے جو ان کے حامی ہیں ان کو انکریج کیا تھا کہ آپ لوگ ووٹ نکلیں بڑے پیمانے پہ بڑی یہاں پہ مہم چلی تھی کیمپین چلی تھی اس کے علاوہ جب یہاں پہ کرونا کی پینڈیمک پھیلی امریکہ میں جو بابا پھیلی تو اس کے بعد نظر یہ آیا کہ ڈیموکرائٹ کا اس میں کوئی تحقیقی طور پہ تو ہم بتایا نہیں سکتے کہ اس بارے میں کیا سیدائیوین امریکہ میں ماہرین کو اس کا اندازہ نہیں ہے لیکن ہوتا ہے کہ ڈیموکرائٹس پریفر کرتے ہیں میل یعنی بزریا ڈاک ووٹ ڈال لیا یا پوسٹل والیٹ سے کہا جاتا ہے تو وہ پریفر کرتے ہیں تو اس دفعہ ان کی ایک بہت بڑی تعداد دیکھنے میں آئی ہے اور مطلب کہا یہ جا رہا ہے اور ان فیکٹ اس پر واضح بھی ہو جائے گا لیکن تقریبا یہ یقینی بات ہے کہ جو بائیڈن کو آج تک امریکی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ پڑے ہیں اب تک ان کو سبتر لاکھ سیونٹی میلین ساتھ کروڑ زیادہ ان کو ووٹ پڑ چکے ہیں اب تک جو ہمارے پاس چیزیں نظاری ہیں اور اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ ان کو دیموکرائٹس پوسٹل بیلٹ کی طرح کافی بڑا سگنفیکنٹ چنک ہے اور اس میں عابد ایک چیز یہ بھی دیکھنے میں آ رہی تھی کہ جو تین ریاستیں تھیں جس میں سب سے زیادہ سخت مقابلہ تھا جس میں پینزلوینیا میشیگن اور ویسکونسن شامل ہیں اس میں اب میشیگن کی ریاست تو جو بائیڈن کی طرف جا چکی ہے باقیوں کی کیا صورتحال ہے اس حوالے سے کیا ابھی دکھ رہا ہے آپ کو کیا ٹرینڈز دکھ رہے ہیں دیکھیں یہاں پہ امریکہ میں بڑی چیز اس طرح سے واضح ہوتی ہے کہ کچھ ریاستیں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ڈیموکرائٹس کے حق میں جائیں گی کچھ ریاستیں ہیں جو ریپبلکنز کے حق میں جائیں گی اسے کہتے ہیں کہ وہ گیرنٹیڈ ہوتی ہیں جو باقی ریاستیں بچتی ہیں اسے سونگ اسٹیٹس کہتے ہیں کڑے مقابلے والی ریاستیں ہوتی ہیں جہاں پہ اندازہ نہیں ہوتا آخر وقت میں چل رہا ہوتا ہے فلوریڈا بھی اس لحاظ سے ایک ریاست رہے چونکہ لیکن اس الیکشن میں میں دیکھا کہ بہت جلدی سے مل گئی ہے دوہزار بیس کے الیکشن میں جو ریاستیں سونگ اسٹیٹس ہیں بیٹلز گراؤنڈ اسٹیٹس کہیں گیا جاتی ہیں وہ اس وقت ہمارے پاس اب چھے ریاستیں رہ گئی ہیں جن کے نتائج آنا بھی باقی ہیں ان میں ہمارے پاس ایک نیوارڈا ہے ایرزونا ہے ویسکانسن ہے پنسلوینیا نورت کرلائنا اور جورجیا مشیگن کی ریاست جو ہے وہ دوہزار سولہ کے الیکشن میں صدر ٹرمپ نے جیتی تھی اور اس دفعہ یہ دوبارہ سے ڈیموکریٹس کے پاس چلی گئی تو یہ ایک بڑا ان کو اضافہ ہوا ہے ان کو اس ریاست کی جیت کی وجہ ان کو سولہ الیکٹورل کالیج ووٹ مل گئے ہیں آج ہم توقع یہ کر رہے ہیں کہ امریکہ میں جو ووٹ دیر سے ابھی تک اگر یہ بات کی جائے کہ اب تک نتائج کیوں نہیں آئے کل چالیس ریاستوں کے ووٹ آ گئے تو اس دفعہ کیوں نہیں آئے اس کی وجہ یہ ہوئی کہ یہ وہ ریاستیں ہیں کہ امریکہ میں ہر ریاست کا الگ الگ قانون ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو پوسٹل بیلٹ ہیں وہ دیر سے کھولے ہیں پہلے پوسٹل بیلٹ پہلے انہوں نے وہ ووٹ گئے ہیں جو اس دن الیکشن کو ووٹ میں ڈالے گئے تھے اس کے بعد جو پوسٹل بیلٹ جو بذر یا ڈارک کے ووٹ تھے ان کو بعد نے کھولا گیا اور اب ان کو گنا جا رہا ہے وہاں پہ تو اس کی وجہ سلو ہے توقع یہ ہے کہ جورجیا اور اریزونا ان دونوں میں تو لازمی طور پر آپ کے نتائج سامنے آ جائیں گے اور اس میں اب تک کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے ویسکونسن اریزونا میں تو نظر یہ آ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو بائیڈن سبقت لیے میں ہیں ان کی یہاں پہ پچاس فیصد سامنے لیے بڑھتری ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ایٹی سکس فیصد ووٹ گنے جا چکے ہیں اب تک اور توقع یہ کہ امریکہ کی مطلب صبح جب ہوگی تو وہاں تک آ سکتا ہے دوسری جات آبیت سوری میں آپ کو قطعہ کلامی کر رہی مجھے بس یہ پوچھنا تھا کہ اس میں جو فائنل آؤٹکم ہے جو فائنل ریزلٹ ہے الیکشن کا وہ کب تک متوقع ہے کیا اس حوالے سے اب تک کوئی بات چیت کی جاری ہے کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ چھے ریاستوں میں ابھی بھی کاؤنٹنگ جاری ہے تو یعنی فیصلہ کسی بھی طرف جا سکتا ہے تو اس میں وقت کتنا لگ سکتا ہے دیکھئے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ویسکونسن اور پینسلوینیان دو ایسی ریاستیں ہیں جہاں پہ بڑی تعداد میں لوگوں نے پوسٹل بیلٹ کیا ہوا ہے تو وہ جب تک گنے جائیں گے اس وقت پہلے تو بات کمپلیٹ نہیں ہوگی اور اس کے لیے اور اگر آپ نوٹ کریں جو کیمپین چل رہی ہے اس وقت صدارتی انتخابات کے بعد جو بائیڈن ہو گئے ان کی ساتھی کملہ حارس وقا رہے ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہر ووڈ گنا جائے ووڈ جب تک گنے جائیں گے اس کے بعد کمپیشن ہوگی دوسری جوہاں بات یہاں پہ آگئی ہے کہ کس ریاست کو صدر ٹرم وہ کیا ملتی اگر ہم اگزامپل کی طور پر بات کریں جورجیا کا طرف ہے امید کر رہے ہیں کہ صرف ووٹ آنا جورجیا اور اریزونا دونوں کا آج اگر ان ریاستوں کے نتائج آ جاتے ہیں مطلب قدرشت اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران تو جو بائیڈن کی جو ریچ ہے وہ ٹو فورٹی تری پر سکت موجود ہے دو ہتتالیس پر ان کے دو ستر مکمل ہو جائیں گے تو اس کے بعد تو پہر ہمیں باقی ریاستوں کا سمجھ لیتے ویٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی تو یہ دو صورتحال ہیں اس میں اب یہ دیکھنا ہے کہ آج کی دو ریاستوں کا جو نتیجہ آتا ہے دو سے تین ریاستوں کا آ جا سکتا ہے ان کا نتائج کیا آتا ہے اگر وہ واضح ہے تو سمجھ لیتے کہ آج ہم صدر ہمیں معلوم ہو سکتا ہے کہ امریکہ کا صدر اگرہ صدر کون بنے گا نہیں تو پھر ہمیں یہ معاملہ دوبارہ مزید آگے جا سکتا ہے بالکل اور جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا ناظرین آبد نے بتایا آبد حسین نے کہ کس طرح سے ابھی بھی چھ ریاستوں میں تاحال کاؤنٹنگ جاری ہے اور اس میں بھی آنے کے کہنے کا مقصد اس میں یہ ہے کہ ابھی بھی فیصلہ کسی بھی طرف جا سکتا ہے لیکن یہاں پر ابھی ایک اور بات یہ بھی واضح کرتی چلوں کہ اس سے پہلے بھی صدر ٹرمپ نے بیان دیا تھا کہ اگر تو فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے یا پھر ابھی سے ہی وہ اگر کاؤنٹنگ میں کچھ غلطیاں بھی دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ انتخاب جو ہے یہ فروڈلنٹ ہے تو اس حوالے سے بھی ان کے جو بہت سارے سپورٹرز ہیں وہ باہر نکل آئے ہیں اعتجاج بھی جاری ہیں تو یعنی کئی بھی فیصلہ جا رہا ہے اور اگر یہ فیصلہ ان کے حق میں نہیں آتا صدر ٹرمپ کے تو مظاہرے بھی ہوں گے جس کے لیے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ تک جائیں گے پر یہ الزامات بھی آئیت کیے ہیں کہ کس طرح سے دھاندلی ہوئی ہے انتخابات میں اب پاکستانیوں کا اس حوالے سے کیا اس پر رد عمل ہے کیونکہ ہم کل سے دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا اس پر کافی ایکٹیو ہوا ہے اور بہت ساری باتیں اس پر جاری ہیں تو میں آتی ہوں اب اس طرف ہماری ساتھی ہیں سارا عطیق ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے یہ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اس وقت کیا ٹرینڈز چل رہے ہیں سہر آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی جو ایک چیز کے لیے جانے جاتے ہیں وہ ہے اپنا مزہ اور تنز اور وہ میمز کا سہارا لے کے اس وقت جو ہے نا یو اے سیلیکشنز ہے اس پر ریعت کر رہے ہیں سوشل میڈیا ساریفین اور جو ہے بہت مزائیہ قسم اور تنز سے بھرپور میمز چیئر کر رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنا ایک پیرلل ڈراؤ کر رہے ہیں کوئی جو ہے کرمپ کو مشورہ دے رہا ہے کہ وہ کنٹینر بلوالیں تو کوئی کہہ رہا ہے کہ ووٹ کو عزت دو کی تحریک ہونی چاہیے چلنی چاہیے تو کسی نے ٹرمپ کو یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ آپ مولانا فضل رحمان کی خدمات بھی حاصل کر سکتے ہیں اسی طرح جو ہے کچھ کہہ رہے ہیں کہ جو بائیڈن کو چاہیے کہ وہ ٹرمپ کو یہ بھی کہیں اس طرح سلی دیں کہ وہ گھبرائیں مت جیسے جیسے آ رہے ہیں انتخابات کے ریزلٹس آ رہے ہیں لیکن جیسے آپ نے دیکھا کہ رات کو ہم نے ویسکونسن اور مشیگن کے ریزلٹ پلٹتے دیکھے تو کچھ نے اس طرح بھی اشارہ کیا شاید آٹی یا سسٹم جو ہے وہ ڈاؤن ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ایک دم سے جو ہے ریزلٹ تبدیل ہو رہے ہیں جیسے پاکستانی سارفین ریائٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر اس میں انڈینز بھی جو ہے نا کہیں پیچھے نہیں ہیں وہ بھی اپنی سیاسی جو ان کی ریائلٹیز ہیں اس کے لحاظ سے میمز بنا کے جو ہے نا شیئر کریں تو کافی ایک اچھا جو ہے محول ہے سوشل میڈیا پر اور لوگ تنز کے ساتھ اور مزاق کے سہارہ لیتے ہوئے سوشل میڈیا پر ریکٹ کر رہے ہیں تینکیو سو مچ سارا اور جیسے کہ آپ نے سنا کہ یہاں پر اس وقت پاکستانی جو ہیں وہ زیادہ تر تنز و مزا حسی مزاق کر کے اپنے جو بھی ان کے خیالات ہیں ان کا اظہار کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی ایک بہت بڑا سوال یہ بھی پوچھا جا رہا تھا کہ صدر ٹرمپ یا جو بائیڈن میں سے جو بھی صدارت عظمہ میں آتا ہے جو بھی بائٹ ہاؤس میں آتا ہے وہ پاکستان کے لیے کیسا ہوگا ہے اس حوالے سے اب بھی تجزیہ جاری ہیں اور اس میں بہت سے ماہرین کی یہ بھی رائے ہے کہ جو صدر ٹرمپ ہے یا جو بائیڈن ہے ان کے انتخاب کے حوالے سے پاکستانی اس وقت حقیقت پسندانہ سوچ پر عمل کر رہے ہیں ابھی اس وقت بی بی سی کے فیس بک لائف سے آپ تک اتنا ہی اس کے ساتھ ہم مزید پہنچیں گے مزید اپ ڈیٹس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے اور شام میں اور رات میں مزید اپ ڈیٹس کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے